امریکن لوٹ ہے امریکن ٹیسٹر ہے یہ چیز ہے بغیر تائر چھیلے لائن پر رکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ تائر میں بجلی ہے یا نہیں ہے یہ میں بجلی کی قریب جا رہا ہوں یہ چیک ہے بلکل یہ لائن یہ بیٹری سے آیا ہوا ہے بارہ وولٹ ہے لو والٹیج کا سائن دے رہا ہے یہ بارہ وولٹ کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے اور اے سی ڈی سی دونوں ٹیسٹ کریں آپ نے شولڈر کا مساج خود ہی کرنا ہے اپنے شولڈر کا مساج آپ کر سکتے ہیں اپنی بوڈی کی ہر جگہ کا مساج یہ آپ کو کر کے دے گا یہ پڑے گا آپ کی برنر تین برنر لگے ہوئے ہیں دو برنر اس کے ہیں وہ بھی براس میں بنے گا یہ چیک کریں آئی فون کو بھی لگ گیا ہے وہی والا کیبل اور یہ چیک کریں آپ نے پاکستان میں کیا زندگی ملی دے گا ہوا انڈروائیڈ کو بھی لگ گیا ہے سپورٹ ہے لوٹ میں اسی تین سو پچاس روپے تین سو پچاس روپے کا اس طرح کا اگر کیم پر ملتا ہے نا یہ براؤن کلر چکل لیں بلو کلر چکل لیں یہ گری کلر ہے ٹھیک ہے بلف میں پہنیں گے تو آپ کو پسینے نہ آئے میں جرمانہ دوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ میڈین ڈیس ہے باقی وہ بارکوٹ وغیرہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کمنی کا کوٹ ساری چیزیں اس پر منشن ہیں یہ ویلویٹ میں ان کو یہ سیٹ مل جائے گا ٹو پیس کا صرف اور صرف ساڑھے پانچ سوڑی چک کریں شائننگ وغیرہ اس کی قولیٹی آپ خود ہی بتا سکتے ہیں بس اس طرح سمجھیں کہ ان کے پاؤں میں ہیٹڈ لگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ سوفنٹ چیک کریں یہ دیکھیں آپ مداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک منٹ آپ ادھر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ بلوور ہے ہوا دیتی ہے مطلب گرم ہوا آپ کو دے گی اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میڈن جو سے ساری چیزیں لکھی ہوئے آپ نیٹ پہ سیمپلی سرس کر لیں اس کا نام گھر میں رکھیں لیبورٹری میں رکھیں جدہ رکھتے ہیں ہر طرح کی جراسیم بکٹیریا آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے کے بارے اس کو لگائیں کر دیں لوگ اس بارے میں بہت زیادہ سنسیٹیف ہوتے ہیں کہ ایکسپائر چیز ریٹرن ڈیپلیسمنٹ ورنٹی ہے ٹیفن بھی ہے اور اس پہ آپ فرائنک پین کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی جگہ اگر آپ نے کوکنگ شکنگ کرنی ہے تو وہ آگ پہ لگائیں انڈا شنڈا جو کچھ بھی ہے وہ پکانا ہے پکائیں اور ساتھ میں یہ والا پلیٹ ٹک ہیں تو اس پہ آپ نے روٹی رکھ سکتے ہیں اس کے اپنے ویب سائٹ پہ اس کی قیمت تقریباً کوئی سو ڈالر لگی ہوئی سو ڈالر مطلب تیس ادار بالکل جی تو یہ آپ کی اور اس کے لیے پڑیں گے صرف اور صرف اٹھارہ سو ڈالر پرے ٹھیک ہے اس کا اگر پلگ یہ سوچ لوز ہو گیا تو تک بھی آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے سر اس میں یہ چیزیں ہیں دو سو بیس وارٹ چار سو وارٹ ہزار سب کو ملا کی ٹوٹل میکس پاور جو ہے پچیس سو وارٹ ایک ٹائم پہ چل سکتے ایک ٹائم پہ چل سکتے اچھا فنکشن ہے اس میں فنکشن یہ ٹچ ہے بلکل آپ انگلی رکھیں گے تین طرح کی روشنی دے گا وائٹ اور وام اور وائٹ وام جو اوریجنل پی نائنٹی لینا چاہ رہا ہے یہاں سے نئی بھی لینا چاہ رہا تو اٹس اوکے لیکن اس کلر کی سیل ہونے چاہیے اس کی پیشان یہ ہے یہاں پہ بیس دس لکھا ہوگا اور اس کا بھی میں سیل لکھا دیتا ہوں کیونکہ اب دوکے وغیر افراد سے بچے ہیں اس کا جو سیل ہے وہ بھی ای بی ڈی والا ہوگا ای بی ڈی بی ڈی جس دونوں پہ لوگوں لگا ہوگا ٹھیک ہے وہ اوریجنل ہے میں نے سینسر تو بہت دیکھے ہیں لیکن ات اتنا فاس سینسر نہیں دیکھا ہے یہ دیسے لگتا ہے جیسے ٹیسٹ ریسپونس دے رہا ہو یہ دیکھے نا پہلا جو تھا میرے پاس یہ تھا اور یہ بڑا اچھا ہے مطلب میں اس سے مطمئن تھا تو بھائی نے کہا ایک دفعہ یہ والا آئیکون آن کر کے چیک کرو اور آپ وائس سن رہے ہیں اب اس کی کہ کس طرح سے وائس آ رہی ہے جو کوپی ہوگا وہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوگا فاس چارجنگ یہاں پہ لکھا ہوگا مفائی فلیم چیک کریں آ رہا بس کا برنر چیک کریں اس کی کوالیٹی فینشنگ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تیس طرح کی موبائلز وغیرہ آہ تورچیں وغیرہ ساری چیزیں چارج کر سکتے اسلام علیکم کیسا ہے سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے انگر خوش ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا اور آپ کیمرے میں بھی دیکھ سکتے آج عزیز بھائی کے پاس وینٹرز سیزن کی مطابق بہت ہی زبردست زبردست اور بہت ہی پیاری قسم کے آرٹیکل آئی میں وہ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈ ریٹ آپ کو مطمئن ملیں گے جو لوگ عزیز بھائی سے مطمئن ہیں پلیس کومنٹ میں ذرا ڈن لکھ دیں یا عزیز بھائی کے بارے میں ایک لائن لکھ دیں ملواتے ہیں آپ کو جو نیو ویور ہیں ان سے عزیز بھائی کو السلام علیکم وعلیکم سلام عزیز بھائی کیسے اللہ پاک کیا کروں اچھے عزیز بھائی سب سے پہلے ہماری ویورز کو اپنے ایڈریس اپنا انٹرو کروا دیں ڈریپل پور کال بھی کر سکتے ہیں ویورس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں عزیز بھائی آپ کی شاپ ہے کس بارے میں سر شاپ ہماری ہائیکنگ کیمپنگ ٹریولنگ کی ریلیٹڈ ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کسٹمبر جس چیز کی ڈیمانڈ مجھ سے کرتے ہیں میں وہی چیز ان کے لیے رینجز کر دیتا ہوں مطلب آن ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ میں شاء اللہ ہر ایک چیز ان کے لیے پوری کر سکتا ہوں ویڈس اپ کا نمبر بتا دیا آن لائن پولیسی کی بارے میں تھوڑی بات کر دیتے ہیں ہم پورے پاکستان میں کیشن ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ایڈوانس ٹیمانڈ پی بھی کرتے ہیں رستے میں خدا نہ خواستہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے گم جاتی ہے جو کچھ پی ہو جاتا ہے وہ فری آف کسٹ اکسٹ کر کے دیں گے پیسٹمبر کے پاس سات دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر پارسل ان کو ریسیب ہو جائے وہ سات دن کے اندر وہ اپنا پارسل واپ بھی کر سکتے ہیں ریپریسمنٹ بس کی کر سکتے ہیں ان کو اگر پسند نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں تھیں آہ اب یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آہ سٹارٹ کرتے ہیں ونٹر کا سمان آپ کو دکھاتے ہیں جی عزیز بھائی سب سے پہلے کون سی چیز چیک کروا رہے ہیں سفیق وائی سب سے پہلے میں یہ نئی چیز میرے پاس آئیے اس کا چیک کرا دیتا ہوں اس کو آپ ونٹر چپل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کارپٹ چپل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اوپن کر کے دکھائیں اور مجھے کلر دکھائیں دکھا دیتا ہوں سر یہ آپ انڈور بھی یوز کر سکتے ہیں آؤڈور بھی یوز کر سکتے ہیں اندر سے فل فرمی بنا ہے اوپر جو ہیر اگزین ہے ٹھیک ہے صرف اس کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالنا باقی جو کچھ بھی کرنا ہے یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاؤں سردیوں میں وہ جتنے بھی گرموں پاؤں کے ٹنڈی رہتے ہیں اچھا ناظرات کے لیے ہیں کہ وہ اس کو پینے بس اس طرح سمجھیں کہ ان کے پاؤں میں ہیٹڈ لگیا ہے ٹھیک ہے اور کتنے یار سرین سرسترائی آپ پانی میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ریٹ کلر یہ بلو کلر مل جائے گا براؤن کلر مل جائے گا اس میں ایک بڑا ایک بڑا پیارا کلر ہے وہ یہ ہے سر میرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے ریسٹہ کلر ہے میں ذرا میں ذرا چیک کروا دیتا ہوں چیلنج ہے کہ پوری مرکیٹ میں یہ کلر کسی کے پاس نہیں جا آپ بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا آپ نے اچھا یہ چیک کریں جی یہ کلر چیک کریں اس میں کتنا پیارا کلر ہے آپ جی اور یہ آپ سوفنے چیک کریں یہ دیکھیں آرام سے اچھا عزیز بھائی سائز کیا کیا ہے اس میں سر اس میں تارٹی سکس سے جائے کے فورٹی فائف تک سائز ہمارے پاس ہیں لیڈیز کتر میں مختلف سائزز ہوتے ہیں جنس کے مختلف ہوتے ہیں لیکن تارٹی سکس سے لے کے ویسی فورٹی فائف تک سائزز مل جاتے ہیں یار ہاتھ کتنا گرم ہو جاتا ہے اس میں بس ہاتھوں کے لیے دستانیں خریدیں گے ہاں وہ بھی کرتے ہیں اچھا عزیز بھائی پرائز بتا دیں پندرہ سو روپے کی پندرہ سو روپے کی یہ لیں جی پندرہ سو میں یقین کریں آپ کو کوئی اچھی اس طرح کی آرٹیکل جو ہوتے ہیں اس کو دیکھنے نہیں دے جس طرح کی آپ انہیں پرائز بتا دی تفیق بھائی اس کے بعد یہ عزیز بھائی آپ اپنا اٹھا لیں میں اپنے پرائی اٹھاؤں گا اور یہ فل وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ویلویٹ کہتے ہیں اچھا یہ ویلویٹ میں اور اندر اس کا فل فر لگا یہ چیک کریں شائننگ وغیرے اس کی کوالیٹی آپ خود ہی بتا سکتے ہیں ویور کو کیا کیسی چیز ہے یہ سیٹ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے یہ ویلویٹ میں ان کو یہ سیٹ مل جائے گا صرف ساڑھے پانسو روپے میں ساڑھے پانسو میں میں نے آٹھ سو کا دکھایا تھا جب یہ نئے نئے نکلے تھے اور تب یہ اچھا وہ تو آپ نے دکھا دیا ہے اب یہ میں چیک کروانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے آپ لینڈ چیک کر لیں اس کی کتنی زبردست لینڈ ہے باقی آپ اس کو فولڈ بھی کریں گے تو میں آپ کو ایک دفعہ ویئر کر کے دکھاتا ہوں جیسے مرضی سائز ہو آپ کو پورا آئے گا آجائے گا اور ایسا فیلی نہیں ہوتا بھاری پر نہیں ہے سر کو بلکل سر کو ٹائٹ کر کے ایسے پکڑا ہو وہ چیز نہیں ہے اس میں تو عزیز بھائی اس میں کون کون سے کلر ہے اور اس میں کون کون سے براؤن کلر مل جائے گا بلک کلر مل جائے گا یہ لکھائیں یہ لکھائیں یہ کتنا پیارا کلر ہے براؤن کلر بلو کلر عزیز بھائی یہ مجھے گیفٹ کر دیا صرف آپ کے اپنی دکانے یہ براؤن کلر چک کر لیں بلو کلر چک کر لیں گری کلر تو اس میں بھی کلر مل جائیں گے اس میں بھی مل جائیں گے بلک کلر ہے گری کلر ہے اس میں ریڈ کلر بھی مل جائے گا چاہیے کہ میرون کلر جس کو کہتا ہوں یہ اور اس کی تو پرائز ہم نے بتا دی اس کی نہیں بتائی اس کی سر مل جائے گی صرف اور صرف تین سو پچاس روپے تین سو پچاس روپے کا اس طرح کا اگر کہیں پہ ملتا ہے نا تو آ کے مجھ سے پیسے لے لیں یقین کریں یہ چیز نہیں ملتی تین سو پچاس تین سو پچاس تین سو پچاس یہ تو پندرہ سو سولہ سو کے بنے نا بس یقین کریں کہ ہم مشہور ہیں اس چیز سے ہیں ہاں ماشاءاللہ تین سو پچاس کا کون آپ کو یار یہ دے گا یہ کلر تچیک کریں یہ سائیڈ پر رکھوں یہ میں لے کے جاؤں گا آپ صرف جی عزیز بھائیس کے بات یہ لوڈ کی چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں یہ بھی ونٹر میں شمار ہوتا ہے سردیوں کی جرابے ہیں ایسے جرابے ہیں کہ آپ برف میں پہنیں گے برف میں آپ کے پاؤں کو کسینہ آ جائے گا یہ بلکل ٹروپس والے ہیں یہ کیمرے میں دکھا دیں یہ ساری چیز اوانستان سے ادھر آتا ہے اس کو میں توڑک طریقے سے کول لیتا ہوں پہلے اس میں ہم نے سیل کیا ہے گرین کلر میں لیکن گرین کلر میں جو تھا وہ آرمی کے بغیر کوئی اور نہیں پہن سکتا کیونکہ ان کی وردی گرین ہوتی ہے گرین ساکس کو یوز کر سکتے ہیں عام بندہ وائٹ کورٹن بلیک کورٹن جو ہر کسی قدر کے ساتھ گرین ساکس اچھا اس پہ بھی لکھوائی ہوئی ہے یہ چیک کریں آپ میڈین یویس ہے باقی وہ بارکورٹ وغیرے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کم نکا کوٹ ساری چیزیں اس پہ منشن ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو بندل میں جو ہے تین پیر مل جائیں گے مجھے لگتا ہے یہ کافی لونگ ہے بہترین چیز ہے جی کہ بتائیں بتائیں پرائس ملے گی آپ کی اور اس کے لئے صرف اسے پچیسو روپے میں یہ چیک کریں اندر تول جاتا ہے ٹھیک ہے کتنے کی پچیسو روپے کی تین پچیسو کے تین ٹھیک ہے جوڑے مل جائیں گے یہ چکتا ہم نے سستے سیل کی ہیں لیکن وہ قدر کی بات ہو جاتی یہ نا قدر ٹھیک ہے اس کے بغیر کوئی پینے گئے نہیں یہ اس میں سر جو کی حوالے سے سر یہ نیک گیٹر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا ہیتا ہے لیکن اس بار میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ تقریبا پچاس پیس میرے پاس رہ گئے ہیں اور اس چیز کو خریدنے کے لئے آپ نے دوبارہ یو سے جانا ہوگا کیونکہ یو سے تو افغانستان سے چلا گیا ہے تو ابھی گر آپ دوبارہ اس چیز کو خریدیں گے آپ یو سے جائیں گے ٹھیک ہے یہ نیک گیٹر ہے میں تو سمجھا کہ کم پیس رہ گئے ہیں تو آپ سیل لگائیں گے آپ نے تو اتنا دور کر دی ہم سے یو سے اس لئے میں سر بار بار دکھانے کیلئے میں نے کہا دوبارہ دکھا رہا ہوں تو اس لئے جی تو یہ ہیٹ ریزسٹنس بھی ہے جو لوگ تندور وغیرہ پہ کام کرتے ہیں بلکل گرمائش وہ کرخانوں میں کام کرتے ہیں جس طرح وہ سریعے کے فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ہیٹ ریزسٹنس بھی ہے آپ کے چہرے کو ہیٹ سے بھی کور کرے گا اور سردی سے بھی کور کرے گا اچھا اور کیا پرائیز بتا رہے ہیں آپ نے پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا یہ نیک گیٹر بھی بن جاتا ہے یہ کیپ بھی بن جاتا ہے ہر طرح کامی سے پرائیز وہی پرانا آٹھ سو روپے ساتھ اچھا آٹھ سو آٹھ سو میرے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد یہ کیا اتنا رکھا ہوا ہے یہ لوٹ ہے سر لوٹ کے نیک بینڈ ہے اچھا بلوٹوٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے اور اس میں دو کلر ہیں بلیک کلر میں ہے ریٹ کلر میں ہیں گوفر جیسا ساؤنڈ ہوا گا لانگ بیک اپ ہے اس کا تقریباً چھار سے پانچ گھنٹ اس کا بیک اپ ہوگا آپ سمپلی گردن میں نیک میں اس طرح لٹکائیں گے دونوں بڑز کانوں میں لگائیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیل کی ہیں جس جس میں خریدے ہیں وہ کمنٹ لاجمی کریں گی کیسی چیز ہے لیکن دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آگیا اس لئے میں نے دکھا دیا پرائس کی بات کی جائے صرف اور صرف ساڑھے سات سو روپے کا ایک پیس مل جائے گا ساڑھے سات سو کا ایک پیس چینہ کا بھی گیارہ سے بارہ سو کا ملتا ہے بس یہ بھی لوٹ ہے بھی یہ نہیں پتا کہ کہاں کا لوٹ ہے لیکن ہمیں لوز مل جاتے ہیں اس طرح بھائی یہ پیشلی ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا یہ سنگل ایر برڈ ہے یہ بھی لوٹ آیا ہے چائنہ کا لوٹ ہے کسی اور ملکہ نہیں یہ کوئی نہ سمجھے لوگ جرمونی فرانس ہٹلی کا سمجھ جاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں یہ سنگل ایر ایر برڈ ہے اس کا تقریباً لوٹ کے حساب سے ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کسی برڈ کا پانچ گھنٹے پیک اپ ہوتا ہے کسی کا تین ہوتا ہے تو قسمت آپ کی اپنی ایچارس روپے کا ایک پیس مل جائے گا ٹھیک ہے آواز اس کی بہت ہی بہترین ہے کال بھی کر سکتے ہیں ڈیریک موبائل کا چارجر لگ جاتا ہے ایچارج اس طرح ہوتا ہے اکثر لوگ پچھتے ہیں کس طرح چارج ہوگا جی عزیز بھائی وہ کیاپ تو دکھا دیں یہ تو ہوا ہے یہ کیا ہے یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بس طفانی چیز ہے بلف میں پینیں گے تو آپ کو پسینے نہ آئے میں جرمانہ دوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی پولیریٹک کمپنی ہے ٹیک لگا ہوا یہ میڈین یو ایس ای کا آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور میرے پاس تو آٹ آف سٹاک ہے لیکن میں کسٹمر کے لیے کسی اور سے ارینج کر دیتا ہوں اور وہ مجھے دو سو روپے پہلے پرائیس سے مہنگی دے رہے ہیں اور لیکن پھر بھی لوگوں کو پسند دیں جس جس نے خریدی ہے وہ کمنٹ ضرور کریں کہ یہ کیسی چیز ہیں کہ اور لوگوں میں خریداری میں آسانی ہو جائے اور لوگ کے لیے یہ پڑ جائے گی آپ کے یورس کے لیے صرف اور صرف اٹھارہ سو روپے میں میری خرید دو سو روپے بڑ گئی لیکن میں نے سو روپے مینگی کر دیا مطلب یہ اصل آتی ہے سو آپ کے اور دو سو اس کے تین سو تو یہ پندرہ سو کی آتی ہے پندرہ سو کی آتی ہے تقریبا ٹھیک ہے یہ وہی تقریبا اٹھارہ سو کی پڑ جائے گیا آپ کی یورس کے لیے جیس کے بعد کونسی چیز ہے کروانے نہیں نہیں اچھے چلے یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں گے ٹھیک ہے یہ وہ ہے انٹی بکٹریل لوشن ہے یا انٹی بکٹریل لوشن سو بس کو کہہ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میڈن جیسے ساری چیزیں لکھی ہوئے آپ نیٹ پہ سیمپلی سرس کرنے اس کا نام گھر میں رکھیں لیبورٹری میں رکھیں جدہ رکھتے ہیں ہر طرح کی جراسیم بکٹریل آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے کے بارے اس کو لگائیں جتنے بھی سے ہریلی چیز ہوگی آپ کے ہاتھوں سے ختم ہوگی یہ ایکسپائر ہوا تو پھر ایکسپائر نہیں ہے ایکسپائر لکھی ہے ایکسپائر دکھاؤنا کام پہ لکھی ہے ایکسپائر اس کی دوہزار پچیس یہ لکھی ہوئی ہے سامنے یہ ذرا اس پہ فکس کر دیں لوگ اس بارے میں بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں کہ ایکسپائر چیز بلکل کم نہیں کا سٹیکر لگا ہوا ہے اچھا عزیز بھئی آپ نے مجھے ایک ہینڈ فری دکھائی تھی جو پہلی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے جو آئی فون کو بھی لگتی ہے انڈروائیڈ کو بھی لگتی ہے وہ سوری کیبل کیبل میں دکھا رہیتا ہوں میری باری نہ گم کر دے نا بس بس آپ اپنی والی سائٹ پہ رکھیں یہ سر یہ والی کیبل ہے آئی فون کی کیبل ہے فاسٹ چارلزنگ سپورٹ ہے لوٹ میں اسی طرح آئی وی اور یہ تقریباً کچھ پندرے بیس پیس ہوں گے یہ آئی فون کو بھی لگ جاتا ہے اور اندر سے یہ ٹو این ون بنایا گیا ہے جو سادہ ٹائپ بی یا مایکرو والا ہوتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے اچھا میں دیکھوں اپنے موبائل بھی بلکل دیکھ سکتا ہے نہیں مجھے اس کا پروف دے نا یہ لگتا ہے تو سر موبائل آپ نکالے پروف ہم دے دیں گے اچھا یہ دیکھیں پھر یہ میرے والے کو تو نہیں لگے گا لگے گا ہاں لگتا ہے اچھا یہ چیک کریں آئی فون کا کیبل ہے اور انڈرائیڈ کو بھی لگتا ہے اس کے مجھے دکھائیں نا اس کو کسی چیز میں لگائیں آن کریں تاکہ یہ چارج کرتا ہے یا ویسے صرف لگتا ہے عزیز بھئی میں تو پوری انکوائری کروں گا بلکل آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو پروف دیتے ہیں اس چیز کا کہ یہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں کوئی پاور بینک وہاں سے کوئی بھی آپ ایک آدہ ایسے دیکھ لیں جو پاور بینک کام کرتا ہو تو اس کو اٹھا کر ذرا دے دے اچھا عزیز بھئی آپ کا پاور بینک میں بھی لے کر گی تو فانی پاور بینک کے قسم سے یہی ہے نا اس پی جن کامنی کے پاور بینک ہے میرا دل نہیں کر رہا وہ میں لیمیٹڈ سٹاک میں ہمارے پاس یہ چیک کریں آئی فون کی کی بل ہے اور اب آئی فون دیں درہا آئی فون دیں یہ موبائل والا یہ سٹینڈ میں لگا ہوا ہے اچھا یہ چیک کریں میرا ریل می کا فون ہے اور اس کو میں لگاتا ہوں تو اس پہ بھی لگ گیا ہے اور یہی کیا کہتے ہیں یہی والا اب آئی فون کو لگے گا یہ چیک کریں آئی فون کو بھی لگ گیا ہے وہی والا کیبل اور یہ چیک کریں پاکستان میں کیا زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا انڈرویڈ کو بھی لگ گیا ہے تو اب اس سے کیا چاہیے ایک ہی کیبل آئی فون اور انڈرویڈ دونوں کو لگتا ہے جی اور تار بھی اس کی ہارڈ ہے مدلہ اس کو توڑو مروڑو جو کچھ پیٹر ہو یہ خراب نہیں ہوگا اچھا یہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کرے گا سر اس کا میں پتہ نہیں یہ میں بھی کہہ نہیں سکتا ہے سانوار پر کرے نا کیونکہ لوٹ کی چیزیں کوئی بوکس وغیرہ ہے نہیں جس کی پر لکھا ہو اچھا اور یہ سپائی جن کے پاور بینک ہے اس کو بھی دکھا دیتے ہیں یہ بھی لوٹ میں آیا ہے سپیگن کہتے ہیں سپائی جن کہتے ہیں جو کچھ پی کہتے ہیں بیس ازار ایک سو ایمیچ کا ہے زمداری کے ساتھ چار موبائل فل کر کے دے گا اور اس کی گرنٹی میں لیتا ہوں میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے میرا اپنا پاور بینک ختم ہو گیا تھا تو بھائی سے میں نے پاور بینک لیا اور یقین کریں میں نے کہا تھا کہ صرف ایک دفعہ چارج کروں گا تین تین دفعہ میں نے اپنا آئی فون چارج کیا اور ایک دفعہ یہ آہ اب انڈرویٹ چارج کیا اس کی میں گرنٹی لیتا ہوں اور پرائز بتا دیں انتیسو روپیہ بڑھتا ہے اور آج کل جو چینہ کے آتے ہیں وہ کتنے میں آجاتی ہیں جو چینہ مختلف ہیں ہزار سے لے کے چھے ہزار کریں یہ مل جاتے ہیں لیکن یہ برین یہ والی وہ چیز نہیں ہے یہ والی وہ چیز نہیں ہے جی اس کے بعد دیکھیں ٹائپ سی میں یا اور کیبل لوٹ میں آئے ہیں یہ بھی میں دکھا جاتا ہوں یہ اب چیک کریں جی اس کا ذرا یہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کرے گا اور موبائل بھی چارج کرے گا اور فاسٹ چارج کرے گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں بلکل وہ یا تو براس میں ہو گا یا جو لوگ قدر دیا ہوا ہے فاسٹ سپورٹ پڑھ دے گا اب کیورس کے لیے تین دین سو رکھے گا ٹھیک ہے یہ ایک لائٹ میں لے کر آیا ہوں خاص ان ڈیمانڈ پہ یہ ایسی لائٹ ہے کہ مطلب آہ ان علاقوں کے لیے بنی ہے ان جگہوں کے لیے بنی ہے جہاں بھی بیجلی کے لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بیجلی ہوتی نہیں اس کو آپ نے ہولڈر میں لگانا ہے ہولڈر میں لگائیں گے جب آپ کی لائٹ جائے گی تو یہ بلب خود بخود اور اگر کسی کی لائٹ ہے ہی نہیں تو پھر نہیں مطلب ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہے تو ویسے کسی ہولڈر میں لگائیں گے تو آن ہو جائے گی یہ ہولڈر میں آن ہو جائے گی بلکل آرد دینا چاہیے اس کو آرد ملے گا تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنا ٹائم نکالے گا آئی گا خود بخود اس کی لائٹ جو ہے یہ بند ہو جائے گی پھر بٹن سی جو بورٹ میں بٹن ہوتا ہے اسے بھی آن آف کر سکتے ہیں اس میں سیل لگی ہوتے ہیں مطلب میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو ریچارجیبل سیل ہے اور وہ بجلی سے آٹومیٹیکلی چارج ہو جائیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ یو پی ایسا ہے چھوٹا چھوٹا ایسا ہے لائٹ والا بس ایسا ہے ٹھیک ہے اب مجھے میں آپ کو یہ بات اس لیے میں نے کیا اگر کہیں پہ لائٹ نہ ہو لائٹ ایسا ہے جیسے کہ وہ دھیات علاقے ہوتے ہیں اور وہ گاؤں پہ ایک دو 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 گھر ہوتے ہیں تو اس کے لیے کہ آپ صرف وہ کام کریں لیکن ان کے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ وہاں پہ لائٹ تو ہوتی نہیں ہے چارج کیسے کریں گے پھر یہ پھر اس طرح کریں گے کہ اس کے سیل نکال کے آپ چارجر میں چارج کریں گے پھر سیل دوبارہ لگانے پڑیں گے اور وہ چارجر آپ سولر سے لگیں گے ہاں اب پھر ٹھیک ہے میں کہنا چوالا تھا کہ چارجر بھی تو وہ بیجلی سے ہی چلے گا سولر سے لگا سولر سے بھی ہو سکتا ہے سیل چارج کرنا مقصد اس کا ہوئی ہے کہ سیل چارج اور یہ سیل کی کپیسٹی کافی ہے مطلب مجھے تو پانچ ہزار ایم ای ایچ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بلکل ہو گئی سر سیل چینج کر سکتے ہیں آپ اپنے سیل اور بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل ٹھیک ہے کیا پرائز ہے اس کی بارہ سوڑی پہ بارہ سوڑی جی اس کے بعد دکھائیں ٹھیک بھائی یہ لارڈ کی چیزیں پہلی ختم کر دیتے ہیں بیسوس کا لارڈ ہے سکسٹی فائف وارڈ میں یہ چارجر میرے پاس آگئے ہیں پہلے سے ہی تھے خیر لیکن آٹھ یا نو پیس ہیں اچھا یہ اس میں تقریباً ایک کا ٹاون وارڈ نکالتا ہے ایک اٹھائیس وارڈ نکالتا ہے اس کا اوریجنل آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تقریباً اس چارجر کی قیمت لگی ہے کوئی نو ہزار روپے نو ہزار روپے لیکن میرے پاس لوز میں آیا ہے لوٹ میں آیا ہے آپ اس کے لئے پڑے گا صرف اور صرف ستائیسو روپے ستائیسو سو کا پڑے گا کافی فرق ہے یا اس میں یہ تین پیس اور بھی ہیں جس طرح ایک آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ آگئے ہیں اس کا برینڈ نام مجھے پتہ نہیں ہے لیکن لوٹ میں ہے اور یہ بھی سکسٹی فائف وارڈ ہے اس سے آپ لفٹاپ پی چارج کر سکتے ہیں موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زبردست یہ یویس بی والے ہیں ایک ٹائپسی والا ہے یہ مل سر یہ یویس اے کا ٹیفن میں لگا دیتا ہوں یہ ٹیفن بھی ہے اور اس پہ آپ فرائنگ پین کے طور پر بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کس جگہ اگر آپ نے کوکنگ شکنگ کرنی ہے تو آگ پہ لگائیں انڈا شنڈا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پکانا ہے پکائیں اور ساتھ میں یہ والا پلیٹ رکھ سکتے ہیں دئی وغیرہ رکھ سکتے ہیں چکنی وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے برتن بھی ہے آپ کا ٹیفن بھی ہے یہ یویس اے کا لوٹ ہے یہ بھی پڑے گا آپ کی یورس کے لیے صرف اور صرف پندرہ سو لپے میں یار آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں یہ آپ لوٹ کی چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو ٹریولنگ کا بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کی ٹریولنگ پہ کیوں نہ دکھائیں آج آن دا کیمرہ ریکارڈ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا وہ ہے میرا خود بھی ارادہ ہے کہ ایسے کوئی ہوا ہم شوٹ کریں ساری چیزیں ہم فیزیکلی دکھا دیں کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے وہ بلکل دودھ کو دودھ پانی کا پانی کاما جائے گا کیونکہ یہاں پہ تو ہم بولتے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد دکھائیں جلدی جائیں گے یہ اوکٹوپس مساجر ہے ہیڈ مساجر اس کو کہہ سکتے ہیں اور نہیں ہو رہا پریس رکیں جی بتاتے ہیں پہ رکیں گے اس پر تین موڈ ہیں پہلے موڈ پر رکیں گے اس کے ایک ہیڈ میں جائیں آرام آرام سے جاتی ہے دوسری پہ دو دو میں جاتی ہے تیسرے میں تین تین پہ جاتی ہے بس آرام پہلے مساجر تھے وہ سر پہ آپ کو خود اس طرح گمانا پڑتا تھا لیکن یہ سر پہ رکیں بس آرام سے بٹھے لے پراپ پہ کام کر رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے سر میں خود بخود مساج ہوتا جائے گا نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا سر دباؤ میرا سر کا مساج کرو کچھ بھی نہیں مجھے سے اپنا مساج انجوئی کرو پتہ کیا ہے انسان کو انسان سے دور کر رہی ہے یہ مشین گری یہ چیک کریں جی اچھا کیا پرید بتا رہے ہیں یہ پڑے گا آپ کے یورس کے لیے اٹھائی سو اٹھائی سو گا جی اس کے بعد دیکھیں بھائی ایک اور لوٹ کا خزانہ میں آپ کے یورس کے لیے لے کر آیا ہوں یہ میرے پاس ہیں تقریباً کوئی بیس پچیس ہوں گے ہاکی مون کے ایر برڈز ہیں یہ اس طرح ہاکی مون ہے اس طرح کنڈیشن میں آپ کو ملیں گے اس کا آپ اوریجنل گوگل پہ سرچ کر لیں ہاکی مون ایر برڈز اس کے اپنے ویب سائٹ پہ اس کی قیمت تقریباً کوئی سو ڈالر لگی ہوئی سو ڈالر مطلب تیس ازار بالکل جی تو یہ آپ کیورس کے لیے پڑھیں گے صرف اٹھارہ سو روپری میں اٹھارہ سو میں کام کیسے کرتے ہیں بہترین آواز ہے بہنوں کے اچھی چیز ہے اسی کو توفہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں بس اس طرح لوز شیپ میں ہوں گے لوٹ میں ہوں گے جن جنے خریدے ہیں وہ کمنٹ ضرور کریں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کچھ میں دکھائی چاہتے ہیں اچھا کیا پرائز بتا رہے ہیں اٹھارہ سو روپری یہ اس میں بنا ہوا یا نہیں یہ بس اسی وجہ سے یہ لوز آ گئے ہیں اچھا لوز ہیں ٹھیک ہے یہ لوز میں مطلب یہ آپ لے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اس کے بعد کونسی چیز چیک کر رہا ہے سر یہ سولر لیمپ میں دکھا دیتا ہوں یار اس میں تو یقین کرے بہت چیزیں نکل آئیں گے بہت زیادہ سمجھے نہیں آتی کافی کونسی یہ ہے اوریجنل کونسر ویڈ سے بس پتا چلتا ہے ہم ویڈ سے چیک کرتے ہیں اور ٹائمنگ سے پتا چل جاتا ہے لیکن میں بتاؤں گا کہ ایک چیز کا اگر یہ آپ لیتے ہیں تو ذمتاری کے ساتھ اس کا دو گھنٹے بیک اپ ہوگا دو گھنٹے نہ ہو تو پھر دونوں مبارے آپ لیں میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سیون ڈیز ریٹرن ان ڈیپلیسمنٹ وارنٹی ہے سات دن استعمال کریں اس کا بیک اپ ٹھیک ہوا میرے زبان کی مطابق ہوگا رکھ لیں نہ ہو تو واپس کریں اوکے اس کو ٹرائپورٹ سٹینڈ پہ بھی لگا سکتا ہے یہ اس میں دو طرح کی روشنی ہے یلو اور وائٹ دونوں مکس لگ جاتی ہے آپ ایسے کریں تاکہ ہمارے ویڈیو میں تھوڑا اور روشنی ہو جائے اب اس کا ہم نے اس کو اینڈ میں دیکھنا ہے مطلب ڈیمو آپ تو کرتے ہی ہیں ہمارے ویڈیو تقریباً ڈس دس منٹ کی ہوگی ہوگی اور بیس منٹ کی اور رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام آتا ہے یا نہیں اس کو آپ ٹرائپورٹ سٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی اوپشن ادھر رکھ دیں یا مطلب اس کو بیسک اس پہ رکھیں گے تو اور دیا دروشنی ہو جائے گی اس کی اب آپ کو ڈیمو کر کے دکھاتے ہیں ٹائم نوٹ کر لیں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس کی لائٹنگ ابھی نوٹ کر لیں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ اس کی لائٹنگ نوٹ کرنا جی بھائی تفیق بھائی یہ ایکسٹینشن بورڈ آپ چیک کریں ایک یا پکڑے میں دوسرا میں اٹھاتا ہوں کیا خاصیت ہے مجھے تو یہ نارمل سا ہی لگ رہا ہے بہت اچھی اچھی چیزیں اچھی اچھی باتیں بتانے والا ہوں اچھا بتائیں بتائیں سب سے پہلے آپ کو ملے گی دو سال کی وارنٹی دو سال کی وارنٹی ورڈ میں کون دیتا ہے اس میں بھی اس میں بھی فرق دونوں میں کیا ہے کہ اس سے آپ موبائل چارج نہیں کر سکتے ہیں اس سے آپ موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں اس میں دو یوز بی پورٹس لگے ہوئے اچھا اور وہ بھی فاسٹ چارجیں کے اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ پلگ جو ہے آم بھی جو آم ایکسٹنشن ہوتا ہے آپ لیتے ہیں اس میں آپ سوچ تھوڑا یوز کریں اس کا پلگ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اگر پلگ یہ سوچ لوز ہو گیا تو تک بھی آپ کو ریپلیس کر کے جائیں گے اچھا سوچ اگر لوز ہوگا پھر بھی آپ واپس دیں گے واپس دیں گے اچھے یہ فائر ریزسٹنس ہے جتنا بھی اس کو گرم ہو جائے جو کچھ پہ ہو جیس کو آگ نہیں لگی اچھا میں اس کی بیک سائٹ پہ دیکھ رہا تھا نا آہ کمزپشن لکھی ہوئی یہاں پہ تو یہ اس بڑی سی بڑی آپ اسے کیٹل جلا سکتے بلکل مطلب اسے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے چلا لوں گا اسے یہ کیٹل چل سکتی ایسے سر اس میں یہ چیزیں ہیں دو سو بیس وارٹ چار سو وارٹ ہزار سب کو ملا کی ٹوٹل میکس پاور جو ہے پچی سو وارٹ ایک ٹائم پہ چل سکتا ہے ورنہ آپ اس پہ دو ہزار کی کوئی چیز چلا سکتے ہیں بلکل یہ تو ساری چیزیں دیکھیں یہ ٹوٹل کر کے پر یہاں پہ ٹوٹل میکس پاور جو ہے پچی سو وارٹ جی زبردست اور اس میں جو یہ بٹن ہے بٹن کا بھی آپ کو دس ہزار ٹائم پش اپ وہ ملے گا ورانٹی ملے گی اور اگر میرے جیسا کوئی سے آنا ہو تو ایک ہی دفعہ آن کر کے چھوڑ دے پھر بس پھر تو ہو گیا کام پھر تو خراب ہی نہیں ہوگا خراب ہی نہیں ہوگا تو ایسی کرے بٹن کو ایک ہی دفعہ آن کریں تو یہ والا جو ہے آپ کی اور اس کے لئے پڑے گا صرف اٹھتی سو روپے میں اور یہ والا پڑ جائے گا پچی سو روپے میں جی اس کے بعد دیکھائیں اس کے بعد سردیوں کا موسم ہے ہوسٹل میں لائٹ کیوں نہیں آ رہی اس کو ڈیمو دینا چاہیے تھا بس اللہ کرے آج ہے انشاءاللہ دکھائے دیں گے لیکن اس کے سامنے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک منٹ آب ہی در ہاتھ نہیں رکھ سکتے یہ بلوور ہے ہوا دیتی ہے مطلب گرم ہوا اب کو دے گی آسٹل میں جو ہے ہوتا نہیں ہے ہیٹر چھوڑتے نہیں ہے دیکھنے میں سپیکر لگے گا سوش میں ابھی جس علاقے میں میں رہتا ہوں تو وہاں پہ لائٹ کا وہ ہی نہیں ہے مطلب سر یقین کریں کہ میرے پاس اس کے ہیں کوئی پندرہ بیس پیس ہوں گے سے پہلے میں نے کوٹن مانگوائے لیا تو وہ سارا ختم ہوں گیا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ جنہوں نے یہ وہ تو ٹھیک ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر کسی کا یو پی ایس ہے ابھی ویسے ان کے پاس لائٹ کی فیسیلیٹی ہے اگر کسی کے پاس یو پی ایس ہے سردی ہے تو وہ یو پی ایس سے لگا سکتے ہیں لیکن ساتھ جو بہت جلدی ختم کر دے گا یہ بھی چار سو وارٹ کا ہے اچھا یہ چار سو وارٹ میں ٹھیک والٹی جی پوچھا رہا ہوں جی 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 آم بجلی پہ چلائیں گے پرائیس تو بتا دیں کسٹمر پر یہ پرائیس ملے گی سترہ سو روپے سترہ سو روپے اس کے بعد اس میں ٹھوڑا سا بڑا ہے اور فینشنگ اس کے اور بہترین ہے تو یہ آٹھ سو وارٹ میں اچھا جی اس کو صاحب اس طرح ہنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں سائیڈ پی رکھ بھی سکتے ہیں یہ فینشنگ سے پتہ چل رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ وار ہے تو ایکسٹینڈ ہے کہ مطلب سوچ سے آپ دور رکھ سکتے ہیں یہ پڑے جا آپ کی اور اس کے لئے صرف اور صرف ستائیس سو روپے میں یہ میرے پاس صرف تقریباً ہے کوئی دس پیس رہے گئے ہیں بس پہلے آیا پہلے پاو والی بات ہوگی ٹھیک ہے یہ کیا رکھا ہے کونے میں کونے میں وہ بھی اٹھا دیتے ہیں یہ لوٹ میں ایک سٹڈی لیم میں لکھا دیتا ہوں یہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوگا بلکل ٹچ ہوگا آپ املی رکھیں گے تو اس کی یہ پہلے موٹ پہ یہ روشنی ہے دوسری پہ یہ ہے تیسری پہ یہ ہے ٹھیک ہے تو جو لکھا اس کو ڈیکوریشن پیس بھی لے سکتے ہیں جو سٹڈی نہیں کر رہا تو سائٹ ٹیبل پہ وہ کمرے میں دو تین بندے رہ رہے ہیں تو بس مطلب فل لائٹ آپ لگا نہیں سکتے اس کو ڈسٹرپ کرنے کے بغیر آپ یہ چھوٹی چیز خریدیں یہ لگائیں اس کی نیچے آپ تلاوت کریں سٹڈی کریں جو کچھ بھی کریں آرام سے آپ کر سکتے ہیں اوکے 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 جی اس کے بعد یہ پڑے گا کارڈ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیولو کمپنی کا ہے چارج کا مجھے پتہ نہیں یہ خود میں نے یوز نہیں کیا بٹ آواز اس کی بہترین ہے اچھا پرائیس آپ کی اور سی لیپڑی گی صرف اور صرف پندرہ سو روپے میں پندرہ سو روپے میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سپیکر میں دکھا دیتا ہوں موڈم کیٹ کا ہے اس کا نام ہی میں کہتا ہوں کہ کافی ہے اس کو خود اسی سپیکر کو میں نے چلا کے دیکھا ہے اسی لیے کر گئے تھے کہ اس کا ہم بیک اپ کا پتہ چل دائے گی یہ کیسی چیز ہے مسلسل سات گھنٹ ایم نے چلا رہا تھا گانے سنتے رہے ہیں عزیز بھی میں نے کسی کو دیا تھا خیر ہے وہ عزیز بھی آپ گانے بھی سنتے تو نمی برزنٹ میں جو ہے یہ سات گھنٹ رہا تھا میں نے سن رہا تھا میں نے کسی کو دیا تھا اچھا ڈیمو کے لیے کسی دور بیٹھا تھا مطلب آپ کے کانوں تک آواز نہیں آ رہی تھی آواز تو آ رہی تھی چلے پھر ٹھیک ہے آپ بھی ملوث ہے اس چیز میں جی اس کے بعد دکھائیں اس میں چوٹا سپیکر ہے موڈم گیڈ کا یہ بھی آواز جس کی بہت پیاری ہے لیکن اگر اس کا آٹھ گھنٹے بیک اپ ہے اس کا پانٹ گھنٹے بیک اپ ہے ٹھیک ہے مطلب ایک بار چارز کرو آپ آپ کا ایوینٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت تفیق بھائی یہ چیز میں دکھا دیتا ہوں یہ بھی بہت مزید کی چیز ہیں اور جس جس نے خریدی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا ریویو آپ ضرور کریں گی کتنے پیسیز اب تک بیٹ چکے ہیں آپ سر اس کے تقریب میں نکال چکا ہوں پچاس پیس نکال چکے ہیں پچاس پیس نکال چکے ہیں تو پچاس پیسوں میں سے کسی نے بھی ایک خوش نصیب نے جو اس کو لیا ہے وہ کومنٹ کریں دوسرا عزیز بھائی آپ کو فری دیں گے بس ٹھیک نہیں نہیں عزیز بھائی میں ویسے مزاک کر رہا ہوں آپ کیوں ایسا نقصان کرنا چاہ رہے ہو وہ کوئی نہیں انڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہیں کہ مطلب کچھ لوگ ایربرڈز وغیرہ پہنتے ہیں تو ان کو پہنے میں تکلیف ہوتی ہے یا کچھ عرصے بعد ان کی کانوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے یا پانی ہو غیر جو کچھ بھی ہے یہ آپ پہنیں گے یہ بلکل آپ کے کانوں کے باہر آ جائے گا اس طرح ٹھیک تو وہ بیس والا مزہ تو نہیں لے پائیں گے اس کا بیس والا مزہ نہ ہوگا آپ کو مجرمانہ بھی دن گا اور پروڈک کے اور بیک اپ کی بات کی جائے مسلسل چلائیں ساتھ گھنٹے بیک اپ ہم ذمہ داری ہوگی نہ ہوا تو جتنا جرمانہ آپ کہیں گے میں دوں گا ٹھیک ہے ساتھ گھنٹے نان سٹاف اس کا بیک اپ ہوگا اور اس کے آواز اس طرح ہوگی جگر آپ میرا کان کے ساتھ کان لگائیں گے تب آپ کا آواز جائے گی اور نہ ارکڑے ہوں گے تب بھی آپ کا آواز نہیں جائے گی نہیں تو اسے لائف ٹریفٹ کا کمبینیشن ہو سکتے ہیں پاب جی کھیل سکتے ہیں مارکیٹ میں کیا پرائیس چل رہی ہے مارکیٹ میں میں نے آن لائن کسی کے پاس نہیں دیکھا کوئی سیل کر رہا ہے نہیں کر رہا اچھا آپ نے سیل نہیں دیکھا اس کا یہ بھی ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں لے کے جاتے ہمیں کیمپنگ وہ سامنے پاڑی پہ لے جائیں لیکن لے کے جائیں ہمیں اچھا فنکشن ہے اس میں فنکشن یہ ٹچ ہے بلکل آپ انگلی رکھیں گے تین طرح کی روشنی دے گا وائٹ اور وام اور وائٹ وام دونوں مکس اوکے یہ بھی جس جس نے خریدا ہے ان سے ریکسٹ ہے ریویو لازمی کریں ریویو اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو خریدارے میں آسانی ہو جائے اچھا یہ لائٹ تو بہت فیمس ہے آپ کی یہ سر اس کا بھی تقریباً دو گھنٹے مسلسل بیک کر رہے میں اس کا بھی بولوں گا کہ جس جس نے خریدا ہے وہ ریویو لازمی کریں اور پیسے بڑھا دیئے ہیں کم ہے نہیں نہیں پیسے کم کر سو ربے کم کر دیئے اچھا اب دیکھو آپ کو سو کا نفسان ہو گیا جس نے پہلے لیا تھا جی میں تو سر وہ تو بس سیل لگ جاتی ہے نا کیوی کیوی اس کو آپ ہنگ بھی کر سکتے ہیں کیمپ وغیرہ میں اور اس کو جو ہے دور کیلئے گر آپ کو روشنی چاہیے تو یہ وجہ روشنی آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے رستے وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور اسی روشنی کو پہلانا چاہتے ہیں یہ والا کیپ اس کو پہنائے اس کو ہنگ کرے پوری کمرے میں روشنی ہوگی اور اگر آپ اس کا لیمپ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں پرائیس آپ کی اور اس کے لیپڑی کی صرف چودہ سو روپے میں چودہ سو روپے میں اچھا عزیز بھئی یار یہ میں جب ابھی آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے نا میں جہاں پہ ہاتھ پہ لے کہہ رہا ہوں مجھ یہ ہاتھ پہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے بلکل بلکل بہت زیادہ ہے روشنی اس کی تیز ہے یہ پی نائنٹی ہے پی نائنٹی ہے لیکن پی نائنٹی میں اوریجنل پی نائنٹی ہے آج کل جو مرکیٹ میں آ رہی ہے اس کا ویٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو مرکیٹ میں آج کل ہے اس کا سیل گرین کلر میں ہے اس کا جو کوٹڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کلر میں آگے کوئی لوگ اس کو ایسے کھول کر دکھا بھی دیتے ہیں کہ اس میں تین سیل ہے بلکل ایک دو تین سیل لیکن اگر اریجنل ہوگا جو اریجنل پی نائنٹی لینا چاہ رہا ہے یہاں سے نہیں بھی لینا چاہ رہا تو اٹس اوکے لیکن اس کلر کی سیل ہونے چاہیے بلکل اس کلر کی سیل میں آپ مرے گا ٹھیک ہے جی عزیز بے پیسے لوگ کہتے ہیں کہ دو کلی میٹر رینج ہے تین کلی میٹر رینج ہے بلکل بکواس کرتے ہیں جور بولتے ہیں صرف اور صرف سات سو یا آٹھ سو میٹر اس کا رینج ہوگا اور بیک اپ کی بات کی جائے مسلسل آپ چلائیں گے تو یہ آپ کو تیس من بیک اپ دے گا مسلسل چلائیں گے ٹھیک ہو گیا اوکے اور پرائیس کی بات کی جائے صرف اور صرف پینتیسو روپے میں دو سو روپے منافع رکھ کے سیل کر رہا ہوں اریجنل پیننٹی اگر آپ کو کوپی بھی چاہیے کوپی میں آپ کو دوں گا بکتیسو روپے عزیز بھائی یار ایک الیکٹرونیس کی بھی دکان بنا لو دو سو روپے پروفٹ کوئی بھی رکھنی چیزیں سیل کرتا بس سر میری یہ مقصد ہوتا ہے یہ کسٹمر کے پاس اچھی چیز جائے لوگوں سے دو کا ناکہیں تو الحمدللہ لوگ ایک میں کمال لیتا ہے میرے سرہ بیس چیز نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے دو سو زر بیس تیس کریں گے وہ چیز بن جاتی اگر کیا جائے تو کون سی تیز ہے تفیق بھائی کسی کو اگر رینج چاہیے تو رینج اس کا زیادہ ہے اچھا کسی کو یہ چاہیے کہ مطلب میں نے قریب علاقہ دیکھنا ہے اور کھل کے دیکھنا ہے تو پھر یہ والی ٹھیک ہے مطلب یہ زیادہ کلیر کر کے دے گا قریب کا علاقہ اور اگر کسی کو رینج چاہیے تو پھر دور یہ جائے گی ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ والی کا آپ والی اوپر ہے میری آپ والی اوپر ہے میری والی نیچے ہیں کیمرے میں سیم ہی نظر ہے زیادہ ٹیپ کر کے فوکس کر دے کیمرے کو ایک دفعہ فوکس کریں کیمرے کو ڈائل چیک کریں اور روشنی چیک کریں کس کی تیز ہے ٹھیک ہے یہ میری والی اوپر ہے پی نینٹی اوپر ہے اور نیچے والی دیکھیں یہ کون سی ہے بھائیس دس بائیس دس جو بہت فیمس ہے یہ چیک کریں جی ٹھیک ہے چارج دونوں سیم ہے دونوں سیم ہے سر مطلب چارجنگ دونوں کی سیم ہے بائیس دس کی پسچان یہ ہے یہاں پہ بائیس دس لکھا ہوگا اور اس کا بھی میں سیل لکھا دیتا ہوں کیونکہ اب دھوکے وغیر افراد سے بچے ہیں اس کا جو سیل ہے وہ بھی ای بی ڈی والا ہوگا ای بی ڈی بی ڈی جس دونوں پہ لوگو لگا ہوگا ٹھیک ہے وہ اوریجنل ہے جو عام مرکیٹ میں ملتی ہے اس میں سیل یہ پڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آٹھ ہزار ایمیج یا آٹھ ہزار آٹھ سو ایمیج اصل میں وہ سیل دو نمبر ہوتا ہے اس سیل کے اندر دوسرا سیل لگا ہوتا ہے وہ اصل میں اٹھارہ سو یا پندرہ سو ایمیج ہوتا ہے تو اب اس کی کیا پرائز بتا رہے ہیں یہ آپ کی ایورس کے لیے پڑھی گی صرف اور سفتی نظر اگر کوپی چاہیئے تو یہ کیوں مہنگی ہے وہ اگر تیز ہے تو یہ سستی ہونے چاہیے پس یہ بھی نئی ہے اور اس نے بہت زمانہ کالی ہے چلیں ٹھیک ہے وہ بھی سستی ہو جائے گی جی 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 یہ لائٹ دکھائیں یہ ہیڈ لائٹ ہے فیک بھائی یہ بھی آپ سر وگر آپ بان سکتے ہیں اور یہ ایسی ہیڈ لائٹ ہے کہ اس میں سنسر لگا ہو یہ پہلے اس کے دو لائٹیں ان ہو جاتی ہیں پھر چار لائٹیں اور پھر دو یہ پھر چار تگریب ہوں حажی اگر آپ کہیں کہ آپ ہاتھ کا اشارہ کی بغیر اس کو بند کرنا چاہیں تو ہاتھ کا اشارہ کریں کہ آپ کی لائٹ بند ہو جائے گی دوبارہ ہاتھ کا اشارہ کریں گا آپ کی لائٹ آن ہو جائے گی اور یہ سر پہ 힘�دے بس اگر آپ شکار وغیرہ کہا رہے ہیں کام وغیرہ کہا رہے ہیں تو کون بار بار دورٹن بائے گا صرف اشارہ کرو لائٹ آن، اشارہ کرو لائٹ بہترین چیز ہے پڑی گیا کیورس کے لئے صرف پندرہ سو روپے میں پندرہ سو روپے میں پندرہ سو کی پڑی جی اور یہ چیلنجنگ پرائز ہے چیلنجنگ پرائز ہے انشاءاللہ آہ اس کے بعد یہاں پہ جو آپ آئے تھے آپ نے کہتا کہ یہ لائٹیں کیوں آن رکھی تھی وہ میں نے آن رکھی تھی آپ کو بتائی بھی تا کہ میں اس کا بیک اپ چیک کر رہا ہوں چھیک ہے یہ لائٹ ہے سب سے زیادہ جو چلی تھی وہ یہ والی چلی تھی تقریباً یہ مسلسل ساڑی تین گھنٹے آن رہی ہے ساڑی تین گھنٹے کے بعد میں نے دکان بن کر دیا شام ہو گئی رات ہو گئی میں گھر چلا گیا لیکن اس کے بعد بھی اس میں چار ستا چاہیے کہ اگر کوئی شکار کا شوقین ہے اور شکار کہلنا چاہتا ہے اس لائٹ کی روشنی آپ چیک کر سکتے ہیں چھیک ہے بولز کا ڈائل بھی بڑا ہے روشنی بھی اس کی تیز ہے اور بیک اپ بہت زیادہ ہے اکثر شکار والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم ایسی لیٹ چاہیے کہ جو تین چار پانچ گھنٹس کا بیک اپ ہو یہ شکار پی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں روم میں اس کا یہ اس میں لیم ہے روم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس آئیس امرجنسی بیسس پہ آپ اس آئیس لائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی موبائل میں چارج ختم ہو جائے تو آپ امرجنسی بیسس پہ اسے موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں پرائیس کی بات کی جائے صرف اٹھالیس سو روپے میں اٹھالیس سو روپے میں جس میں ایک یہ ہے اسمال سان ہے یہ بہترین ہے کمپنی جانی پہچانی ہے بہترین کمپنی ہے جس میں بھی یہ پاور بینک کا آپشن ہے اس کی بھی روشنی اگر آپ دکھا سکیں ڈائیڈس کا بہت بڑا ہے روشنی کافی تیز ہے یہ پڑ جائے گا آپ کیورس کے لیے پانچ ہزار روپے میں پانچ ہزار روپے میں اس سے بھی اچھی ہے اور اچھے جب تک آپ بات کر رہے تھے نا میں نے سینسر تو بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا فاس سینسر نہیں دیکھ رہا سے یہ دیسے لگتا ہے جیسے ٹیسٹ ریسپونس دے رہا ہو یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں بڑا تیز ہے یار یہ سر پہلے آیا کرتے تھے سنگل بلپ میں جو ہی کہ یہ پڑے ہیں میرے پاس سنگل بلپ پڑے ہیں بلکل پندرہ سو میں اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈھول بلپ میں ہیں یہ آپ چیک کریں یہ پڑ جائے گا صرف اور صرف دو آزار روپے میں یہ گھر کے باہر لگا سکتے ہیں اور یہ بڑا پیارہ لگے گا ہاں باہر چارج کریں رات کو دو آزار کا پڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا ہم یہ مائک دکھا دیتے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آواز سن رہے ہیں تو یہ اس مائک سے ہم اچھا پہلے ابھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں مائک یوز کرتا ہوں یہ والا اور یہ میرے پاس سب سے اولڈ والا ہے اب تو چینہ کے آگئے ہیں نا سب سے پہلا جو تھا میرے پاس یہ تھا اور یہ بڑا اچھا ہے مطلب میں اس سے مطمئن تھا تو بھائی نے کہا ایک دفعہ یہ والا مائک آن کر کے چیک کرو اور آپ وائس سن رہے ہیں اب اس کی کیس طرح سے وائس آ رہی ہے اور دنیا میں سب سے سلو میرے خیال میں عزیز بھائی بولتے ہیں تو اس کی وائس آپ کو کس طرح سے لگی ہے میں نے کہا تھوڑا تیز بولنا کہتا ہے میں تیز نہیں بولوں گا آپ یہ مائک یوز کر کے دیکھو میری آواز صحیح آئے گی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مائک لینا چاہیے یا نہیں بتا دیں سر پریس ملے گی میں نے پہلے سیل کیا چھے ہزار میں آپ کی یوز کے لیے ملے جائے گا پانچہ ہزار ساتھ سو پانچہ ہزار ساتھ سو میں ٹھیک ہے بہترین قسم کی چیزیں میں کہتا ہوں انشاءالہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا کیوں مطلب اب ابھی شورٹ ہے بھی نیا نیا آیا ہے اور فی الحال شورٹ کی ہے نہیں تو اب اب آپ کہاں سے لے کے ہیں بس میں ایک جگہ سے لے کر آ گیا ہوں لیکن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوتے اگر آ گیا تو پھر الگ بات ہے لیکن فی الحال نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد پہنسی چیزیں کروارے ہیں فیق بھائی یہ ترین کی سمتہ ہے اس میں ایک کوپی آتا ہے ایک اس میں اوریجنل آتا ہے ٹھیک ہر چیز میں کوپی ہر چیز میں کوپی کہ یہ اوریجنل بیدر یہ مافائی کا لوگو لگا ہوا ہے اور جو کوپی ہوتی ہے اس پر مافائی کا لوگو نہیں ہوتا یہ جگہ بلکل پلین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ فل ٹرانسپیرنٹ میں ہے اس کا ڈسپلی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہے آر ٹو کا اس میں چپ سٹ ہے چھاسٹ وارڈ میں ہے پی ڈی اپشن کے ساتھ ہے جو کوپی ہوگا وہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوگا فاسٹ سیرجنگ یہاں پہ لکھا ہے مفائی سنگل ٹیپ کریں گے سنگل ٹیپ کرتے ہوئے آپ کو یہ پاور بینک آن ہو جائے گا ڈیجیٹل ڈسپلی کے ساتھ ڈبل ٹیپ کریں گے ڈبل ٹیپ کے ساتھ آپ کو یہ لائٹ آن کر کے دے دے گا تر ٹیپ پہ جو ہے اس کی لائٹ اور تیس چھوٹے پہ اور تیس پانچ پہ جو ہے یہ بلنکنگ موٹ پہ چلا جائے گا آپ گر میں یوز کریں کیمپنگ بھی یوز کریں ہوسٹل میں یوز کریں پاور بینک کا پاور بینک ہے اور لائٹ کا لائٹ ہے ٹھیک ہے اور لوکل اور آہ 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 اوریجنل کی پرائز بتا دیں جو اوریجنل ہے وہ پڑے گا آپ یورس کے لئے صرف اور صرف بیالیس سو روپے میں اور لوکل جو ہے آپ کی یورس کے لئے پڑے گا صرف اور صرف تیسو روپے میں جار چار پانچ سو کے پیچے کیوں ہیں لوکل چیز لے یہ لیں جی یہ بھی کیمپنگ لیمپ ہے ٹھیک بھائی یہ اس میں یہ گول گمائیں گے تباہن ہونا اس میں ایک سوڈر بھی ہمارے پاس ہے لیکن اس میں سوڈر بلکل چھوٹا ہے تو اس کا وہ وام لائٹ نہیں ہے اس میں وام والا دوسرا ہے وام والا پھر یہ والا پڑا ہے لیکن اس کے پر ہم نے لائٹ لگایا ہوا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں وہ لائٹ ہم نے دیکھی تھی اور ابھی بھی ویڈیو کا ٹائم چیک کر لیں تو ابھی بھی چل رہی ہے اور ہم نے اینڈ تک اس کو چلانا ہے جی اس کے بات دکھائیں اس کے بات پہنسے چیز دکھائیں گے ہم نے لیا ہے وہ گاؤں پہ جائے ہیں گروہ میں لیکن میں نے کہا کہ ڈیم پر ہم نے لگا یہ سارے رات چلی گئے سارے رات چلی گئے اب کیورس کے لیے پندرہ سو رو پیرمیٹ ٹھیک ہے یہ ویرپول کا ہیموڈیفائر ہے آج کل جو ہے ہم ہماری لائٹ نہیں ہے بدقسمتی سے ہم اس کا لائف دیمو کر دیتے امریکن کمی ہے چائنا میں بنتا ہے آج کل جو سردیاں ہیں خشکی کا موسم ہے خشکی بہت زیادہ بنتی ہے اس کی وجہ سے بیماریاں وغیرہ پیل جاتی ہیں تو خشکی کو دور کرنے کے لیے یہ چیز ہے اس میں آپ پانی ڈالیں گے چار لیٹر اس کی کپیسٹی ہے دو سپیوٹ میں چل جاتا ہے آپ کی گھر سے خشکی ختم کرے گا بیماریاں ختم کرے گا بہترین کالیٹی کا ہے یہ پڑے گا آپ کیورس کے لیے صرف اور صرف نو ہزار روپے میں نو ہزار روپے میں جی عزیز بھئی یہ شاکار تو بار ٹائم بعد آیا ہمارے پاس یہ چیک کرے گا اس کو آپ سپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ سنگل آئی بہنوں کے دور بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نشانہ بازی کرتے ہیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ ہورس ریڈنگ وغیرہ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ جو کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں ان میں اس پر ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کا اپشن رمضان کا چاند دیکھ سکتے ہیں رمضان کا چاند تو کیا بہت زیادہ بادل نہ ہو تو بالکل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چاند اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب وہ ہماری کمیٹی والی بھی نہیں دیکھ پاتے ہو کہہ جاتے ہیں کہ بس عید ہے یا عید نہیں ہے ہاں یہ پڑے گا آپ کیورس کے لئے صرف اور صرف چودہ آزار رہتے ہیں وہی تقریباً سال والی پرانی تقریباً ایک سال ہوگی تقریباً ٹھیک ہے یہ پڑے گا چودہ آزار میں یہ کس چیز کا باکس ہے یہ بھی ایک قزانہ ہے اس کو اوپن کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بسم اللہ کریں یہ کہ اچھو سٹو ہے کیا یہ سٹو ہے بلکل اچھا یہ دیکھیں نہیں اصلی نسلی سٹو میں اچھا آپ اگر کسی کو نسلی سٹو کہہ رہے ہیں تو واقعی وہ نسلی ہوگا اس میں بوٹل آئے گا بوٹل آن کر کے چیک کروائے نا بوٹل ہے بوٹل ہے سر بلکل لیکن ان سٹوف کے ساتھ جو ہے یہ اپنا بوٹل آتا ہے یہ سن کمپنی کا ہوتا ہے صرف ان کو یہی لگتا ہے واقعی دکاندارہ آپ کو نہیں بتائیں کہ صرف اپنی سیل کراتے ہیں اس بوٹل کے پر اس کو کوئی بوٹل نہیں لگتا ہے مطلب اگر آپ لیں گے بوٹل پشاور سیمم گوائیں گے سمپلی یہاں پہ بوٹل لگائیں گے اور ادھر جو ہے جس پلیس کا ٹرانسپلینٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بوٹل لگ گیا کہ نہیں آپ اپنے کوارے آتا سے کریں کریں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یار تیز کتنی ہے برنر تین برنر لگے ہوئے ہیں جو برنر اس کے ہیں وہ بھی براس میں بنے گا چھ برنر براس کے ہیں براس کے ہیں ٹھیک ہے فینشنگ کالیٹی سر آپ کے سامنے ہیں وہ ڈکی چپی بات نہیں ہے اس کی جو ہے فلیم یہ تیز ہے فل تیز ہے سلو بھی ہو سکتی اور فلیم نظر بھی نہیں آری زر آپ کیمرے میں فلیم چیک کروا دیں سر سردیوں کا موسم ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ویسے بھی ہوتی ہے اچانکہ اگر آپ کی گھر میں مہامان آجاتے ہیں آپ کو بچہ رونے لگ جاتا ہے آپ کو چائی کا مہ رو جاتا ہے اور گھر میں گیس نہیں ہے تو یہ آپ کو لازم لینا چاہیے ٹھیک چھو اس کے لیے بچہ ہونے لازمی شرط ہیں کبارے کبارے لوگ بھی کافی پی سکتے ہیں مہامان آنا اچھا کباری ہمیں مہامان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے عزیز بھئی آپ کو تنگ کرنے میں مز کیومی آتا ہے تو پرائز بتا دیں بہترین بہترین قسم کا سٹاو ہے اس کو پہلے ہم صرف نیٹ بھی دیکھا کرتے تھے لیکن آخر کار یہ آ ہی گیا ہے یہاں پہ یہ بلکل پورٹیبل اس طرح ہے کہ کیمپے شیمپک بھی جا رہے ہیں بیگ میں ڈالیں پتہ نہیں چلے گا کہ سٹاو ہے کیا چیز کیمپے کا کہہ کر دکھ دے دیتے ہیں انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ زندگیری یہ ارمان آپ کا انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے بوٹل لگ جائے گی بوٹل لگتی ہوئی آپ نے اس کے یہ سٹینڈ کو کال لینا ہے اس میں بھی آپ کو ماچس کی بھی ضرورت نہیں پڑی گی سمپل اس کا جو ہے یہ بٹن گول گمائیں فلیم چیک کریں آ رہا بس کا کرے برنر چیک کریں اس کی کوالیٹی فینشنگ ساری چیزیں آپ کی سامنے ہیں کچھ بھی بات نہیں ہے یہ بھی پڑے گا آواز بھی اس کی نہیں ہے اس کی آواز تھی اس کی نہیں ہے یہ تھوڑا سا تیز کرے نا وہی یہ بس تیز یہ ہی ہے اچھا یہ فل فلیم پہ کم ہو گا تیز نہیں ہو اچھا اس کے برنر تین تھے اس کا اے کی بڑا برنر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو پھر یہ آہ لانگ لاسٹنگ بھی اس کی زیادہ ہوگی بلکل جی یہ اس میں ایک بوٹل جو ہے کسٹم اور اکسل پچھتے ہیں تو اس کا ایک بوٹل میں سلسل چلائیں کہ دو ڈائی گھنٹے چل جاتا ہے اچھا آپ نے یہ اور خزانہ میرے پاس آگیا یہ چیک کریں جی یہی ہے جو آیا بس میں پایا امریکن لوٹ ہے امریکن ٹیسٹر ہیں کسی کی باتوں پہ منا جائیں میری باتوں پہ منا جائیں نیٹ پہ سرس کریں آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں کی کمپنی ہے کہاں کا ٹیسٹر ہیں کہاں کا بنا ہوا ہے یہ ہے الیکٹرک ٹیسٹر ہے پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو ٹیسٹر تھے بیجلی کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ تار کو چھیرہ کر تار کو ہم چھیرتے تھے اور پھر اس کے بعد لائن پہ رکھتے تھے اس کے بعد بیجلی ہم ٹیسٹ کرتے تھے لیکن یہ چیز جو ہے بغیر تار چھیلے لائن پہ رکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ تار میں بیجلی ہے یا نہیں ہے اس میں آپ کو تین قسم کی مل جائیں گے ایک جو ہے میرے بھائی ایک یہ بھی ہے نا اس میں تین طرح کے ہیں سم سے سمپل جو ہے وہ یہ والا ہے اس میں لائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں یہ بلکل آپ اس طرح بجلی کے پاس آگر جا رہے ہیں بجلی کی قریب پہنچیں گے اور یہ اس کی آواز شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے چیک کریں جتنا میں قریب جا رہا ہوں اس کی آواز تیز ہونا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تیسٹر ہے امریکن تیسٹر ہے پڑے گا کیوں اس کے ہزار روپے میں دوسرے نمبر پہ جو ہے اس میں یہ ٹارچ ہے اور اس میں یہ سائن لگا ہوا ہے جتنا بجلی کی قریب جائیں گے لو سے ہائی کے والٹیج پہ جائے گا اس کو ہم چیک کر دیتے ہیں میں بجلی کی قریب جا رہا ہوں یہ میں بجلی کی قریب جا رہا ہوں یہ چیک ہیں بلکل یہ لائن یہ بیٹری سے آیا ہوا ہے بارہ وولٹ ہیں لو والٹیج کا سائن دے رہا ہے جتنا آپ قریب جائیں گے تو یہ وہ ہائی پہ چلا جائے گا تیسرے نمبر پہ یہ اس میں وہ مل جائے گا لائٹ والا کیوں اس کے لیے پندرہ سو روپے کا یہ والا جو ہے اس میں آپ کو لیزر بھی مل جائے گا یہ اس کا لیزر ہے اگر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیزر سے کیا ہوگا یہ سر الیکٹریشن کی اس پتا ہوگا نہیں مطلب اگر میں یہاں سے لیزر مارو اس لائٹ پہ کدھر گیا لیزر نہیں نہیں لائٹ سے اس کا کوئی کنیکشن ہے اچھا پھر پھر ٹھیک ہے اس کو مطلب جو وہ کام کر رہے ہیں جو فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ کا اپنا لائن کو شدہ کرنے کی لیزر کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لیزر بھی ہے لیزر کے بعد جو ہے یہ بارہ وولٹ کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے اور اے سی ڈی سی دونوں ٹیسٹ کریں تو اس طرح تو بارہ وولٹ کو یہ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے اس نے بتا نہیں دیا کہ بلکل لو ہے بلکل لو بہتا لیکن وہ بلکل آپ شمسی پہ جائیں گے پھر بھی توڑا بہت جو ہے بیٹری کی طرف سے ایپی ایس کی طرف سے کرنٹ آ رہا تھا یہ بلکل جو شمسی بجلی ہوگی یا جو کارڈنٹر ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں مطلب لائن تاروں کو چیک کرتے ہیں کس میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے مجھ سے کل ایک بندے نے ریکویسٹ کی تھی میرے پاس یہ پہلے پانچ پیس تھے وہ کارڈنٹر تھا کہ مجھے یہ چاہیے اور دو پیس مجھے بیج دیں میں نے کہا وہ سیل ہو گیا کہتا ہے یار ان کا آڈر کینسل کر دو مجھے چاہیے میں نے کہا غلط کام میں کر نہیں سکتا ہوں اچھا یہ آجیں اب میں بھائی کی آپ کو بات ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ وہ علا ہے جو بغیر تار چھیلے آپ اس میں بجلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بجلی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں لو ہائی ہائی مطلب لو میڈی ہے اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ وہ والی چیز ہے جو آپ بجلی کی تار چھیلے بغیر آپ اس میں بجلی چیک کر سکتے ہیں کہ بجلی کتنی ہے ہے ہماری تار یہاں سے خراب ہے یا وہاں سے خراب ہے اس میں اپنا فالڈ ڈونڈ سکتے ہیں اس کی پرائز بتا دیں سر جو سادہ تھا ہزار کا تھا لائٹ والا جو تھا وہ پندرہ سو کا ہے اور لیزر والا جو ہے پڑ جائے گا دو ہزار دو ہزار روپے کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دکھائے پرائز چیک کر سکتے ہیں نیٹ پیسر یہ کیبل ریل میں دکھا دیتا ہوں یہ ایکسٹینشن بھی ہے شاہدی پیا پروگرامات میں اپنے گھر پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک جگہ دوسرے جگہ لائن کو ایکسٹینڈ کرنے کیلئے کرن کو دینے کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ پچاس میٹر کی تار اس میں ہوتی ہے لوگ اس کو پیور کاپر پر سیل کرتے ہیں لیکن یہ پیور کاپر نہیں ہوتا یہ آئرن میں بنا ہوتا ہے اس کو کاپر کا پانی دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو کاپر پر سیل کرسکتے ہیں جی سائٹ پہ یہ بٹن بھی ہے یہ پڑے گا پچاس میٹر والا ریل آپ کی یورز کیلئے بارہ ہزار روپے میٹس ٹھیک ہو گیا جی اور یہ میں پندرہ کا دکھا اس سے کم والا نہیں یہی والا تھا میں دکھا آ چکا ہوں پندرہ کا اس کے بعد سر جو ہے وہ یہ والا ہے یہ پیور کاپر میچ کے ذمہ داری ہوگی یہ تیس میٹر میں ہے ٹھیک ہے یہ پڑ جائے گا آپ کی ویورز کیلئے صرف اور صرف صرف اور صرف ساڑی گیار آزار روپے اچھا آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے رکھی ہوئی آپ نے اور میں یہ والی چیز میں نے نکالی آپ بھول گئے تھے اب ایس میں آپ کو دو سیکنڈ دیتا ہوں میں آرام سے سوچ کے بتا دیں تو ایک بھائی یہ چیزیں میں دکھا دیتا ہوں اکثر دکان والے حضرات ہوتے ہیں یا گھر پر اسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مطلب موبائل وغیرہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں میں لے کر آیا ہوں یہ بھی کسٹمر کے ڈیمانڈ پہ تا خاص ان کے میں نے کہا چلو ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہے یہ سر چیک کریں جی اگر آپ اس کو لگائیں گے اس کو لگائیں اور اس سے آپ یہ پانی دس پندرہ بیس پچیس تیس تیس طرح کے موبائل وغیرہ تورچیں وغیرہ ساری چیزیں چارج کر سکتے ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں ٹھیک ہے اس بورڈ سے جی اس کے بعد آپ کو پڑے گا یہ والا پڑے گا چھی ہزار ایک سو میں اس کے بعد جو ہے یہ ساٹھ والا ہے آپ ساٹھ چیزیں جو ہے چیک کر سکتے عزیز بھائی آپ کی ویڈیو کی شان نہیں ہے ایسے ریپر میں چیز دکھانا بس ٹائم کی شورٹ نہیں نہیں ٹائم کو چھوڑنے آپ ساٹھ موبائل ایک ٹائم سے چارج کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں بتائیں چالیس موبائل ہیں اس میں چالیس موبائل ہیں اور اس میں یہ والٹیج بھی دکھائے گا کہ کتنے کنی والٹیج اس سے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ پڑے گا آپ کی یورس کے لیے جنابے والا صرف اور صرف ساڑھے نو ازار لتے ہیں اس کے بعد یہ والا ہے اس میں میرے خیال میں کوئی چار اٹھ بارہ وہ ہے یہ پڑ جائے گا آپ کی کیورس کے لیے پچی سو روپے گا ٹھیک ہے پچی سو گا ٹھیک ہے ایک میں ایک یہ بھی ہے یہ بھی چکرا لیتا ہے جنابے والا یہ میرے خیال میں ساٹھ والا یہ میرے ہاتھ میں ابھی آگیا ہے اچھا ساٹھ موبائل ایک ٹائم پہ چارج کر سکتے ہیں یہ سپیکر ہے اس میں کیا ہے یہ موٹر ہے سر اس میں فین لگا ہوتا ہے اچھا 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 یہ چیک کریں اور موبائل وغیرہ خراب تو نہیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ پڑے گا آپ کیورس کے لیے صرف سوڑی گیرہ آزار روپے میں نئی چیز اس میں کوئی اور ڈھونڈ کے دکھائیں نئی چیز سر یہ سب آپ کے سامنے جو ہمارا وہ پڑا ہوا شاکار پڑا ہوا اس کو دکھا دیتے ہیں یہ میں نے ویسے بھی دکھایا بھی ہو لیکن آپ کی پرائز اچھی ہے تو چلے دکھا دیتے ہیں جو گروہ میں جو بوش وغیرہ لگی ہوتے ہیں جی ان کی کٹائی کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مالی کو بغیر بلائے اپنے بوش وغیرہ سکتے ہیں اور یہ ہے امریکل نوٹ ہے میں نے سولہ زار کا دکھا ہے یہ ہے ون ٹین میں ہے ایک سو دس والٹیج میں ٹھیک ہے ایک سو دس والٹیج میں اس کے ساتھ ہم آپ کو کنورٹر دیں گے وہ جو ہے دوسے بیس کو کنورٹ کرے گا ایک سو دس پہ یو اسے کے لیے بنا ہے یہ اس کا جو برینڈ نیم ہے آپ لینکس کمپنی سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو اپنے بوش اپنے کرانٹے اپنے گھر کی گلائی اپنے پارس وغیرہ کی فارم ہاؤسز کی آپ شیف وغیرہ کر سکتے ہیں اس سے یہ آپ کو سرم جی یہ پڑے گا سر کسی ٹائم میں یہ مہنگا تھا میں نے خود اٹھارہ زار کا سہل کی ہے اچھا اٹھرہ زار کا سہل کی ہے لیکن آپ کی ویڈیو میں میں دوں گا صرف پندرہ زار پندرہ زار کا سولہ کا میں دکھا چکا ہوں یہ جن کو پہلے مہنگا پڑا ہے اس ٹائم یہ چیز مہنگی تھی ان سے معذرت ہوگی بہت کی وہ ناراض نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی عزیز بھائی آہ ویڈیو اس میں آپ کوئی یونیک چیز دکھا نہیں ہے آپ نے یونیک یونیک چیزیں میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ چیز چیک کریں یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بس یہ والا بوکس لو پوری ہارڈ ویر کی دکان جو ہے آپ کی گھر پہ آ جائے گی اچھا ایک بوکس خریدنے سے جس کو اگر میں اوپن کروں تو یہ چیک کریں جی دو سو ستاون پیس کا یہ ٹول بوکس ہیں ٹو ففٹی سیون پیسز ہیں اس میں جی اس میں آپ کی گھر کی ضرورت کی ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا بوکس نے توڑا بوکس پہ اس کا ہارڈ کیس میں ہے ملکہ ٹھپنے شوٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہے اچھا پڑے گا آپ کیورس کے لئے صرف صرف بارہ آزار ہوتا ہے بارہ بارہ آزار بارہ آزار ٹھیک ہے یہ اچھا غلط رکھ دیا آپ نے اس طرح سے جی اس کے بعد کونسی چیز چیک کروارے ہیں اس کے بعد چیز یہ چیک کریں سر یہ برانچ کٹر اس کو کہتے ہیں اس کی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس کے ہنڈل بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی بھی ہو جاتے ہیں یہ جن کے گھر میں وہ ہیں گلاب وغیرہ ہیں یا پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اپنے برانچز کو کاٹنے کے لئے یہ چیز ہیں پڑے گیا آپ کیورس کے لئے تین ہزار روپے ہیں اس سے بہترین برانچ کٹر نہیں ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد سر چھوٹے چھوٹے گلاب کٹر بھی ہمارے پاس ہیں عزیز بھی یہ کیوں لے کے آئے یہ تو آپ کے ریلیٹڈ کیز ہی نہیں ہے سر یہ کسٹم اور اکسٹر ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے لئے لیں گلاب کٹر ہیں گلاب وغیرہ کٹنے کے لئے یہ پڑے گا ہزار کا بارہ سو روپے کا اچھا اس کے بارے یہ ویجیٹیبل چوپر ہیں اس میں آپ نے ویجیٹیبل وغیرہ سلات وغیرہ چوب کر سکتے ہیں اس طرح کی ڈزائن میں آپ چیزیں اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک کیتنے کا بتا رہے ہیں یہ پڑے گا آپ کیورس کے لئے سترہ سو روپے گا میں نے بائیسوں کا دکھا ہے اور اب وہ دکان پہ دکھایا ہے جو کہتے ہیں ہم ہول سیلر ہے دو سو روپے منافع ہے دو سو روپے منافع ہے عزیز بھائی آج کے بعد میں نے الیکٹرونک کی بھی ایسے ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں صرف موبندہ دو سو روپے منافع رکھے انشاءاللہ یہ میجک پائپ ہے میجک ہوس پائپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلکل پچاس میٹر کا ہے اور یہ اچھی قوالیٹی میں اچھی قوالیٹی کی بہتشان یہ ہے کہ دونہ ہیڈ اس کے براس میں بنے ہوں ٹھیک ہے اور یہ پڑے گا صرف چوٹے ہوا کرتے تھے اور وہ صرف گرد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسا کار ویکیوم ہے جنابے والا کی یہ ویکیوم بھی ہے اور یہ آپ کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھی برے گا اچھا ٹائر انفلیٹر کا سسٹم بھی اس میں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں سے آپ اپنی گاڑی کی ہر جگہ سے ادنا گند وغیرہ بڑی بڑی چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں اور ہوا بھی بر سکتے ہیں ہوا بھی گاڑی کی ٹائر میں بر سکتے ہیں یہ پڑے گا آپ کیورس کے لیے صرف اور صرف اٹھالیس سو روپے کا اٹھالیس سو کی بات ساری یہ مساجر میں دکھا جاتا ہوں آج کل جو ہے ہر بندے کے سر میں بوڈی میں ہر جگہ جو درد ہوتا ہے اور وہ یہی منتیں کر رہا ہوتا ہے دکھا رہا کہ کوئی آئے میرا سر دبائے کوئی آئے میرے پاؤں دبائے آج کل جو ہیں گھر جاؤ گے تو بیویاں جو ہے وہ بھی تکی یہ وہ بھی تکی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سارا دن کام کیا ہے کیوں ہم سر دبائے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا مساج گھان ہے تفیق بھائی میں آپ کدھر لگ دیتا ہوں آپ خود ہی کسٹمور کو بتا سکتے ہیں مزید پورے آپ تو بھی میرے خیال میں تک گئے ہیں جی آہا ہا یہ چک کریں بہترین چیز ہے بہترین قوالیٹی میں ہے اور بیک اپ بیس کا بہت ہے یہ مساج میں آپ کو کر رہا ہوں آواز میری چینج ہو گئے ٹھیک ہو گیا پڑے گا آپ کی یورس کے لئے صرف اور صرف پینتی سو روپے میں پینتی سو روپے میں پینتی سو کا پڑے جائے گا اور وہ والا مساجر ہے وہ بیلٹ والا مساجر ہے اس کا بیلٹ لگائیں گے بیلٹ آپ بیک سائیڈ پہ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کی خود اپنے کمر کا مساج کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس کا بھی انہوں نے حل نکال لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اور بھی ہیڈز ہیں ہیڈز کے وغیر اس کو آپ یہ والا جو ہے یہ والا بیلٹ پہنائیں گے تو یہ والا بیلٹ جب اس کو پہنے گا تو آپ اپنی کمر کا بیک سائیڈ کا کندوں کا ہر ایک جگہ کا جو مساج ہے سیلف مساجر ہے آپ خود کر سکتے ہیں مطلب کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑے گی ٹھیک ہوگا میں دکھا رہے تھا ہوں سلے اچھا آپ نے جو ہے بیک سائیڈ کا یہ کردن کا مساج کرنا ہے تو گردن پر رکھیں گردن کا مساج جو کرے گا آپ نے شولڈر کا مساج خود ہی کرنا ہے تو اپنے شولڈر کا مساج آپ کر سکتے ہیں اپنی بوڈی کی ہر جگہ کا مساج یہ آپ کو کر کے دے گا یہ پڑے گا آپ کی یورس کے لئے جنب ورہ صرف 45 سو روپے میں جی یہ میں کل لے کے گئے ہوں اپنے کوفی کے لیے رہا صرف اس کا وہ وائٹ ہے باقی سیم تو سیم ہے اس کو ایک دفعہ آن کریں تو بند ہو جاتا ہے پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ سپیڈ بڑھ جاتی کتنے کا دی رہے اور سیلیا لات ہے یہ نہیں چائنا آچھا آچھا بتائیں یہ پڑے گا کیورس کے لئے گیارہ سو روپے گیا گیارہ سو روپے آٹھ سو کے مجھے نو سو کتوان ہو گیا مجھے جی اس کے بعد سر یہ لائٹیں ہیں یہ وائٹ روشنی میں پڑی کی پچاس وارٹ کا یہ میں نے خود گھر میں لگایا ہے تقریبا کو دو ڈائٹ کنال کی جگہ ہے یہ لائٹ میں نے لگایا ہے جب میں رات کو آن کر دیتا ہوں میں کبھی کے بار سوچتا ہوں کہ یہ دوپ نکلی ہے یا یہ اندیرہ ہے مطلب یہ اس کی روشنی بھی پیلی ہوتی ہے پیلی روشنی دے گا تو مجھے اسے کہ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دوپ پڑ رہی ہے یہ اندیرہ ہے یہ روشنی ہے اتنی توفانی لائٹ ہے یہ اچھو سو وارٹ میں ہے بہترین کوالٹی ہے بہترین چیز یہ اگر کسی موٹسیکل پہ ایسا لگا دے تو کمار میں کیا رہا ہے کیا کرتا ہے جی بڑے گال کی اس کے لئے صرف اور صرف چارہ در دو سو یہ بیٹری فیان ہوگی یا لائٹ اٹر یہ ایسی والا ہے ڈیریک بجلی والا صرف اور صرف چیپ پیس ہیں جو آیا پہلے پایا والی بات ذرا بیک سائٹ پہ جا کر عزیز بھائی سے ایڈریس پوچھ لیں صفیق بھائی چیزیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں میں آن ڈیمانڈ بھی کام کر سکتا ہوں کسٹمر کوئی چیز کریں کہ یا رہی مجھے ارنج کر کے دے رہے واقعی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کور کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ کو ٹریولنگ بیکس چاہیے اس طرح کے آپ کو بندل ویر چاہیے جیکٹس وغیرہ چاہیے یہ وجہ لیٹ بھائی آپ دیکھنے ابھی تک زیادہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک بھائی میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ہائیکنگ سٹکس چاہیے پی کیف چاہیے آپ کو ہیٹ کیپ چاہیے سٹیڈی لیمس چاہیے پاور بینکس چاہیے اصلی نسلی ہر طرح کے پاور بینکس ہمارے پاس ہیں آپ کو جو ہیں چیئر چاہیے چیئر ریشفٹس سے یہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی عزیز بھائی وٹس اپ کا نمبر بتا دیں وٹس اپ نمبر ہے زیرو تری ون فور فور سیون فور ون ٹریپل فور ایڈرز ہے شاپ ایٹی تری کابل پلازا اے بلوک ایڈجیسن ستارہ مرکیٹ عزیز بھائی آپ سے اور اپنی ویر سے اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے جو آپ کو تنگ کی ہے اس کیلئے فاظرہ اللہ حافظ مرمانی جلال اللہ حافظ